ناظرین آپ کے ساتھ ایک بہت ہی افسوسناک خبر شیئر کر رہا ہوں کہ پاکستان کی ہاکی کے ایک مایناز کھلاڑی نوید عالم جو ہے وہ انتقال کر گئے ہیں آپ میں سے بہت سارے لوگوں نے یہ خبر سن بھی لی ہوگی کیونکہ تمام میڈیا پر اس کے حوالے سے ریپورٹنگ ہو رہی ہے اور اس وقت ہر طرف سے تازیتی پیغامات آ رہے ہیں بڑے سے بڑے حکومتی نماندے ہو وہ بڑے لمبے چوڑے میسیجز کر رہے ہیں اور انہیں اپنا فخر گردان رہے ہیں اور ان پر بڑے گہرے دکھ کا اظہار کر رہے ہیں لیکن اس بے حس دنیا کا اس بے حس معاشرے کا ایک دوسرا پہلو بھی ہے ابھی چند دن پہلے کس طرح سے نوید عالم صاحب کو ان کے حال پر چھوڑ دیا گیا تھا کوئی ان کا پرشانے حال نہیں تھا کس طرح ان کی بیٹی دربدر بھٹک رہی تھی اور کوئی ان کے بات سننے کو تیار نہیں تھا اور یہی اس دنیا کا جو دہرے میار ہیں جو ڈبل سٹینڈرز ہیں وہ میں آپ کے ساتھ اس ویڈیو میں شیئر کرنا چاہتا ہوں کیونکہ خبر تو آپ سب نے سن لی ہوگی ابھی چند دن پہلے نوید عالم میں بلڈ کینسر جیسی محلق مرض کی تشخیص ہوئی تھی اور آپ جانتے ہیں کہ اس بیماری کا جو علاج ہے وہ کتنا مہنگا ہوتا ہے نوید عالم صاحب بڑے پیمانے پر کھیلے ہیں ورلڈ کپ کی ٹیم کا وہ حصہ رہے ہیں اور بڑے پیمانے پر انہوں نے خدمات سر انجام دی ہیں دیگر ملکوں میں بھی کام کر چکے ہیں لیکن آپ کو پتا ہے کہ ایسی بیماری کا علاج کروانا بڑا مشکل ہوتا ہے بہت زیادہ رقم درکار ہوتی ہے اور جو حاکی کا حال ہے پاکستان میں وہ آپ کے سامنے ہے کہ وہاں سے ان کو کتنے پیسے ملتے ہوں گے تو ڈاکٹرز نے ان سے پنتالیس لاکھ روپے کی ڈیمانڈ کی تھی ان کے علاج کے لیے آپ جانتے ہیں بلڈ کینسر کا علاج بہت مہنگا ہوتا ہے تو پیسے نہیں تھے نوید عالم صاحب کے پاس ویسے وہ بڑے خوددار آدمی تھے اور کبھی انہوں نے ان کے حوالے سے کوئی ایسی بات سننے کو نہیں ملی کہ کہیں سے انہوں نے کوئی ڈیمانڈ کی ہو انہوں نے اتنے پیسے کمال یہ تھے کہ ان کے گھر کا گزر بسر جو اچھے طریقے سے چل رہا تھا کبھی انہوں نے کسی سے ڈیمانڈ نہیں کی بڑے خوددار آدمی تھے پیسوں پہ تو حکومت سے اپیل کی گئی لیکن کسی نے ان کی بات نہیں سنی وہ زندگی موت کی کشمکش میں تھے لیکن کوئی بندہ نہیں تھا ان کی بات سننے کے لیے ان کی بیٹی جو ہے وہ دربدر بھٹکتی رہی کیونکہ نوید عالم صاحب جو ہے وہ بستر پر تھے نہ چل سکتے تھے اور اتنے کمزور ہو گئے تھے کہ ان کی بات بھی صحیح طریقے سمجھ نہیں تھی آتی بہت زیادہ ان کی بری حالت تھی تو ایسے بھی جو ان کی بیٹی ہے وہ بہت کوشش کر رہی تھی کہ ان کے والد کا کسی طریقے سے علاج ہو جائے اور اس کے علاوہ میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ ان کو شوکت خانم ہسپٹل بھی لے جایا گیا لیکن ڈاکٹرز نے انہیں ایڈمیٹ کرنے سے انکار کر دیا ابھی آپ تمام میڈیا پر یہ سن رہے ہوں گے کہ شوکت خانم میں سے علاج تھے ایسا نہیں ہے وہ آخری دن وہاں پر ضرور گئے تھے لیکن بنیادی طور پر شوکت خانم ہسپٹل نے انہیں ایڈمیٹ کرنے سے انکار کر دیا تھا اور یہی وجہ ہے کہ وہ جو سیمی یہ ٹرسٹڈ ہسپٹل ہے شیخ زید لاہور میں وہاں پر وہ ایڈمیٹ تھے اور یہ تصویر بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک کمرے میں کس طرح بیٹ بھی آپ ساتھ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح پبلک وارڈ میں وہ ان کو داخل کیا گیا تھا اور کیسا ان کا علاج وہاں پر ہو رہا ہوگا تو جو نوید عالم ہے بنیادی طور پر شیخ زید میں ایڈمیٹ تھے یہ کلیر کرنا بہت ضروری ہے ابھی سب لوگ بڑا کریڈل لے رہے ہیں لیکن ایسا نہیں ہے شوکت خانم نے انکار کر دیا تھا اور پنتالیس لاکھ روپے کے ڈیمانڈ کی تھی بہت ان کی بیٹی نے کوشش کی لیکن کسی نے ان کے بات نہیں سنی اور میڈیا پر بھی ان کے حوالے سے کچھ زیادہ پروگرامز ہمیں دیکھنے کو نہیں ملے کچھ زیادہ خبریں دیکھنے کو نہیں ملی صرف میں نے دیکھا زرہ ہٹ کے جو پروگرام ہے ڈان نیوز پر مشر زیدی صاحب جو اس کے اوست ہے انہوں نے یہ معاملہ اپنے پروگرام میں اٹھایا ٹویٹ بھی کی اور میں آج ان کا انٹرویو کرنے کے لیے جا رہا تھا لیکن بعد قسمتی سے یہ خبر آگئی کہ آج وہ انتقال کر گئے ہیں تو میڈیا پر بھی اس طرح سے ان کے لیے آواز نہیں اٹھائی گئی جس طرح سے اب آپ کو ٹرینڈ نظر آ رہا ہے اور ہر بندہ جناب ٹویٹ کر رہا ہے پوسٹ کر رہا ہے ان کے حق میں اور وہ امرا فخر تھے انہوں نے یہ کیا انہوں نے یہ خدمات دی لیکن آپ سوچیں کہ جب بندہ زندہ ہوتا ہے تب اس کی بات سننے کے لیے کوئی تیار نہیں ہوتا آپ دیکھیں کہ بائیس کروڑ کے اس ملک میں ایک بندہ ایک بندہ جسے آپ اپنے ملک کا فخر گردانتے ہیں جسے آپ کہتے ہیں کہ اس نے آپ کے ملک کا نام روشن کیا تو بائیس کروڑ عوام میں کوئی ایک ایسا بندہ نہیں تھا کہ وہ اس کا علاج کروا سکے اور سوچئے کہ اس بندے پر کیا بھی حصی ہوگی اس بندے پر کیا کیفیات تاری ہوں گی کہ جس نے ورلڈ کپ میں پاکستان کی نمائندگی کی ہو اور اب وہ بستر مرگ پر پڑا ہو اور کوئی اس کی بات سننے کے لیے تیار نہ ہو اور وہ دن بہ دن بلکہ لمحہ بلمحہ موت کے موں میں جا رہا ہو اور کوئی اس کے آس پاس نہ ہو کوئی اس کا پرسانے حال نہ ہو تو سوچئے کہ ان پر اور ان کی فیملی پر کیا گزری ہوگی تو چار پائن دن وہ شیخ زہد میں داخل رہے اور آخری روز کل جو ہے وہ انہیں شوکت خانم میں لے جایا گیا کیونکہ جس طرح بنا کوئی بتایا کہ ذرا ہٹ کے وہاں پر بات ہوئی اور کچھ چند لوگوں نے اس پر آواز اٹھائی تو اس کے بعد نوید عالم صاحب کو شوکت خانم میں دوبارہ لے جایا گیا اور وہاں پر ان کی پہلی قیمو ہوئی اور اس کے بعد جو ہے ان کی طبیعت بہت زیادہ بگڑ گئی اور آج جو ہے وہ انتقال کر گئے ہیں اور یہ بڑی ہی دکھ اور افسوس کی بات ہے ایک بڑا نام تھے بڑی خدمات تھی ان کی لیکن افسوس کہ ہم نے کس طرح سے ان کے ساتھ کیا سلوک کیا اور ان کی خدمات کا کیا ہم نے بدلا دیا کہ ہم اتنے بڑے ملک میں ان کا علاج بھی نہیں کروا سکے اور وہ اسی طرح گھٹ گھٹ کر اس دنیا سے رخصت ہوئے تھوڑا سا ان کے کریئر کے بارے میں بات کروں گا ویسے تو بہت ساری چیزیں آپ سامنے آ رہی ہیں آپ کو پتا ہے کہ ایسا ہی ہوتا ہے جب کوئی انتقال کر جاتا ہے تو پھر سارے ہی جو ہے وہ ساری پوسٹیں ٹویٹ اور ساری چیزیں سامنے آتی ہیں ویڈیوز لو کرتے ہیں خراج تحسین پیش کرتے ہیں لیکن وہ سب بے سود ہوتا ہے کیونکہ وہ اس دنیا میں نہیں رہے تو اب یہ جتنی بھی باتیں ہیں ان کے لیے یہ کسی قسم کا کوئی سروکار نہیں رکھتی اور فیملیز سے بھی بادے کیے جائیں گے کہ ہم آپ کی سپورٹ کریں گے یہ کریں گے وہ کریں گے لیکن کچھ بھی نہیں ہوتا اس ملک میں نوید عالم صاحب جو تھے وہ نائنٹی فور کا جو ورلڈ کپ جیتا تھا پاکستان ہاکی کا اس قومی سکورڈ کا حصہ تھے اور بڑے ایک بہترین اور شاندار پلئر تھے اس کے علاوہ وہ اولیمپک میں بھی پاکستان کی نمائندگی کر چکے ہیں یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے بہت غیر معمولی بات ہوتی ہے لیکن ہمارے ہاں چکے بس کرکٹرز کو ہی ایک بڑا مقام اور درجہ ملتا ہے انہی کو پیسے ملتے ہیں شہرت بھی انہی کی زیادہ ہوتی ہے میڈیا بھی انہی کو زیادہ ٹائم دیتا ہے لیکن نوید عالم نے بڑی غیر معمولی خدمات سر انجام دی اس کے علاوہ چین بنگلہ دیش اور دیگر ملکوں کی جو ہاکی کی ٹیمیں ہیں ان کے بھی وہ کوچ رہ چکے ہیں اور پاکستان کی ٹیم کے بھی جو ہاکی کی ٹیم تھی وہ بعد میں اس کے کوچ بھی رہے اور منیجر بھی رہے اور اس کے علاوہ ایک بڑے شاندار آدمی تھے جیسا کہ میں نے ایک بڑے خوددار آدمی تھے بڑے نفیس اور ایک اچھے آدمی تھے جن کے ساتھ مل کر آپ کو اچھا محسوس ہوتا تھا اور دوبارہ آپ ان سے ملنے کی خواہش رکھتے تھے ایک متاثر کن شخصیت تھے لیکن انہیں بھی نہیں پتا تھا کہ ان کا آخری وقت ایسے گزرے گا اور ان کے ساتھ ایسا ہو جائے گا کیونکہ ان کی عمر ابھی سنتالیس سال تھی بہت سمجھنے کے ایک کم عمری میں وہ اس دنیا سے رخصت ہوئے ہیں ویسے تو ایوریج ایج سکسٹی کے راؤنڈ باؤٹ ہوتی ہے لیکن وہ ایک اتھلیر تھے تو اس حوالے سے ملنہ سمجھنے کے کم عمر تھی تو ہماری بس اب دلی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں جنت الفردوس میں جگہ دیا اور میں کوشش کروں گا کہ ان کا جو جنازہ ہے وہ بھی آپ کبر کروں اور وہ مناصر بھی آپ کو دکھاؤں ان کی فیملی کے ساتھ اگر بات ہو سکے تو وہ بھی آپ کے ساتھ میں ضرور شیئر کروں گا تو فیل وقت کے لیے مجھے اجازہ جی اور ان کی مغفرت کے لیے کمنٹ میں ضرور دعا کیجئے گا